نمسکار پھر یہ ساتھیوں ایس آر گروپے پیسن ایجوکیشن میں آپ سبی کا سواگت ہے تمہیں تروں اپنے ریٹ مکھے پرکشا دو ہزار بائیس تیج سے سوندھی ٹوپک چل رہے ہیں اور اس میں آپ کا پارٹ شروع کر رکھا ہے چوتھا پارٹ سیکس میں کرتی بھی کیان چاہے ریٹ لیول فست کی بات ہو یا سیکنڈ دونوں میں انمیز ایکیوشن نشطی طور پر آئیں گے سیکنڈ لیول میں بیس انگ کے کیوشن آتے ہیں اور فست لیول میں آٹھ انگ کے کیوشن اس میں سے آئیں گے اس میں ہندی کے بارے میں جو بھی باسا سیکسن ہے اس کی ویدیاں ہیں ان کے بارے میں پٹھ رہے ہیں ہندی باسا کی سیکسن ویدیاں باسایی کوسل سننا بولنا پڑنا یا لکھنا اہم باسای کوسلوں کا بیکاس ہندی باسا سیکسن کے اپاگم ہندی سیکسن میں چنوٹیاں ہندی سیکسن عادیگم سائق سامگری اور ان کے اپیوگے یہ اتنے ٹوپک آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں دو ٹوپک آپ کے بھی باقی رہے ہیں آج ان میں سے دیکھتے ہیں ہندی سیکسن کی ملیانگکن ویدیاں کیا کیا دیا ہوا ہے جو انڈی سیکسن کروایا جاتا ہے اس کا ملیانگکن کون کون سی ویدیوں کے مادم سے کیا جاتا ہے یہ ہی اس ٹوپک میں پڑنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا آن تک دیکھیں مطرون جس سے آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ سکے اور ان ویڈیوز کو آپ بار بار دیکھ لیں باقی پڑنے کیا آپ کو عاوی سکتہ نہیں ہے بس اتنا سا میٹر ہے انہی میں سے آپ کو کیسن دیکھنے کو مل جائیں گے جس نے بھی دھیان پروک پڑ لیا ہے نیچ سی طور پر اس کو فائدہ ہوگا تو دیکھتے ہیں ہندی سیکسن کی ملیانگکن ویدیاں جو مکھے مکھے پوائنٹ ہیں جو آپ کے لئے اتی اوسیق ہیں انہی کو بتایا جائے گا زیادہ فالتو کی باتیں ایڈ نہیں کریں گے وہ آپ کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں بہت ساری دے رکھی ہیں ان ویدیوں میں مطرون پہلی دے رکھی آپ کے نیرکشن یا اولوکن نیرکشن کا مطلب جانکاری پرابت کرنا نیرکشن یا اولوکن یعنی جانکاری پرابت کرنا نیرکشن کے دورہ بالکوں کے ساماجک وکاس سمویگاتمک استیرتہ جس میں آپ کے مانسک پری پکوتا کے بارے میں بتا سلتا ہے یعنی کوئی بھی آپ جانکاری پرابت کرتے ہیں بالکوں کے بارے میں تو اس کا جو ساماجک وکاس کس پرکار سے ہوا ہے ساماج میں وہ ہے کس پرکار سے رہ رہا ہے کس پرکار سے اس کی بول چال ہے یا انے چھتر ہیں اس کی بیس بھوسا ہے کس پرکار سے وہے لوگوں کے ساتھ میں جڑتا ہے تو یہ ساماجی وکاس ہے اس کے بارے میں جانکاری پرابطے ہوتی ہیں سمویگ آتما کے اسطرطہ یعنی سمویگ اس کے کس پرکار کے ہیں جیسے کسی کے ساتھ میں سکھ دکھ کی اسطرطہ ہے سکھ دکھ کی باتیں ہیں بہت کس پرکار سے سیر کرتا ہے تو یہ سمویگوں میں آتے ہیں جیسے سکھ دکھ ہے آپ کا کرود ہے شاند کی بھاؤنا ہے یہ سبھی سمویگ ہیں تو ان سمویگوں کے بارے میں بھی جب آپ نیرکشن کرتے ہیں بالکوں کے اوپر تو آپ کو پتا چلتا ہے بودھک یعنی مان سکھے اس کی بودھی بودھی کا وکاس کتنا ہوا ہے بچے کی اس کا بھی آپ کو پتا چلتا ہے اس کے امہدہم سے بالک میں وکسٹ روچیوں ابھی ورتیوں چھمٹاؤں تتھا کسل کا صحیح ملیانکن کیا جا سکتا ہے اس میں کس پرکار کی روچیاں وکسٹ ہوئی ہیں ابھی ورتیوں اور چھمٹاؤں تتھا کسل کا صحیح ملیانکن اس کے امہدہم سے کیا جا سکتا ہے نیرکشنیاں اولوکن تو یہ پہلی ویتی ہے میتروں نیرکشنیاں اولوکن اس میں آپ کے سامادھک وکاس سنویگات مکسترطہ بودک پریپکوچا روچیاں ابھی ورتیاں چھمٹائیں اور کسل کا صحیح ملیانکن کیا جا سکتا ہے تو اتنی پوئنٹ آپ کو دھیان میں رکھ رہے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں ساکھ ستکار یعنی انٹریو انٹریو کے ماجم سے دیکھیں کسی ویقتی سے عام نے سامنے وارتالاپ کر کے وارتالاپ یعنی بات سید کر کے سوچنا ایک ترید کرنا ساکھ ستکار کہلاتا ہے عام نے سامنے بیٹھا جاتا ہے اور اس سے بات سید کی جاتی ہے پھر سوچنا ایک ترید کرنا یہ کیا ہے ساکھ ستکار ساکھ ستکار پتر میں سبھی پرسن ادس سے نیشٹ ہوتے ہیں یعنی پہلے ادس سے کا نردارن کیا جاتا ہے ایک نیشٹ ادس سے لے کر کے چلتے ہیں پھر بات سید کو وارتالاپ کو آگے بڑھائے جاتا ہے یعنی بینہ ادس سے چیت ادس سے ہوتا ہے ساکھ ستکار سے سوچنا پرابت ہونے کے اترکتیں بالک یا بیکتی کی روچی میں وردی بیقتتویں منوورتی بھاونائیں منوورتی کس کو بولتے ہیں باوناؤں کو میں پریورتن کا پتا چلتا ہے یعنی سوچنا پرابت ہونے کے اترکتیں سوچنا تو آپ کو ملتی ہی ملتی ہیں بات چیت کریں گے تو اس کے اترکت بالک یا بیکتی کی روچی میں کتنی وردی ہوئی ہے اس کا بیقتتویں کس پرکار کا ہے اس کی بھاونائیں کس سے جڑی ہوئی ہیں ان سبھی پریورتنوں کو آپ کو پتا چلتا ہے اس کی دوارہ ستر کے پرستوطی کرن کے آدھار پر اس کی اپلبدیوں کا ملیانکن کی عادت ہے جو بہا پرستوط کرتا ہے آپ کے سامنے یعنی روچیوں سے سمجھ دیت ہو یا اپنے بھاوناؤں سے سمجھ دیت ہو ان سبھی کے آدھار پر آپ کیا کرتے ہیں اس کی اپلبدیوں کا ملیانکن کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اپلبدی پرابط کر رکھئے اور کیا کیا وہ ہے اپلبدی پرابطیں کر سکتا ہے تو اس پرکار سے ساکھ ساتھکار آپ کی مدد کرتا ہے کسی بچے کے ملیانکن میں نیکسٹ ہے آپ کا پرطال سوچی یا چیک لیسٹ پرطال سوچی یا چیک لیسٹ یعنی جانچ پرطال کرتے ہیں آپ کسی وسے وستو کے بارے میں تو اب کس کے بارے میں کر رہے ہیں چھاتروں کے بارے میں تو کیسے کریں گے پرطال دیکھئے پرطال سوچی یا چیک لیسٹ دوارہ سہی بندو کے آدھار پر سہی بندو کے آدھار پر چھتر کی کریاؤں یعنی وہ ہے کس پرکار کی کریاؤں کر رہا ہے اس کا ویوہار صحیح اتھوہ گلت کا نیسان لگا کر ان کی اپیوکتہ کو جانتا ہے چیک لیسٹ میں کچھ پرسنوں کو اس کے سامنے رکھا دیتا ہے یا تو اس کو ہاں میں جواب دینا ہے یا پھر اس کو نا میں جواب دینا ہے اس پرکار بہت کم سمئے سرم اور اسطان میں چھتر سے سمجھت پورا آبیلیک یعنی ریکوڈ تیارے ہو جاتا ہے ان پرسنوں کے مادہم سے جو اتر دیتا ہے چھتر اس سے پھر اس کی کس پرکار کی کریئیں ہیں اس کا بیبھار کس پرکار کا ہے اس کے بارے میں پورا ریکوڈ تیارے کر لیا جاتا ہے تو چیک لیسٹ ہے یا پرطار سوچی ہے اس پرکار سے آپ کو ملیانکن کرنے میں سائٹہ کرتی ہے نیکسٹ ویدھی میں آپ کے آتی ہے پرسناولی پرسناولی دیکھیں پرسناولی کیا دے رکھا اس میں چھتروں میں انیک پرکار کی سوچنائیں پرابط کرنے کے لیے پرسناولی کا اپیوگ کیا جاتا ہے انیک پرکار کی سوچنائیں پرابط کرنے کے لیے اس میں پرسن ادھر سے اہم لکسیوں سے سمندیت ہوتے ہیں اتر دینے ویقتی کو پرسن پڑھ کر کیول چن لگانا ہوتا ہے یا کہیں کچھ سبد لکھنے ہوتے ہیں پرسن کے اتر انو کریہ سے بالک کے گیان ابھی روچی تتہ ابھی ورطی کا پتہ لگ جاتا ہے لگا پاتے ہیں پرسن بچے کو پڑھنا ہوتا ہے کہیں کچھ سبد بھی لکھنے ہوتے ہیں تو اس پرکار سے پرسن کے جب وہ اتر دیتا ہے تو بالک کے گیان ابھی روچی ابھی روٹی ابھی ورطی ان کا پتہ آسانی سے لگایا جاتا سکتا ہے تو یہ ہے پرسن آولی اور اس کے بعد میں بیسک سی ویڈیاں ہیں جیدہ دماغ پر لوڈ لینے کیا اوستہ نہیں کرم سیستہوں کا ملیانکن کیا جاتا ہے جو بالک کی کسی ویسی چھتر یعنی فیلڈ اور ایریا کی کسلتہوں کی جانت اس کے بیوہار کی پرگتی بیبین ماترہ میں پرستط کی جاتی ہیں یہ اپنی سامانت ہے 0 1 2 3 4 5 یا 0 سے 7 آدھی ہوتی ہیں تو اس پرکار سے آپ انکیت کرتے ہیں اس کی پرستط یا ویسی تہ ہیں کس پرکار کی ہیں بچے کی کس چھتر میں وہ رہ 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 ہے اس کی کسلتہ کیسی ہے اس کا ویوہار کیسا ہے اس کے آدھار پر آپ ریٹنگ پر دان کرتے ہیں اور یہ ریٹنگ 0 سے لے 7 7 تک ہوتی تو یہ ہے آپ کی ریٹنگ سکیل یا کرم نردار مان سنچت سنچت آبی لیک سنچت آبی لیک یعنی ریکوڈ کومیلیٹیو ریکوڈ ہے ویدیالے کے چھاتروں کو ویکتی سمندی تتھے پرک جانکاری دینے کے لیے آبی لیک رکھنا ملیانکن ہیتو یعنی اس کا ریکوڈ رکھنا چھاتروں کو ویکتی سمندی تتھے پرک جانکاری دینے کے لیے اس کے دورہ بالکوں کے گھر تتا ویدیالے سمندی سوچنا کا ملیانکن سمبھوی ہو پاتا ہے جب آپ اس بچے کے بارے میں تتھے پرک یعنی تتھے سے جوڑی ہوئی جانکاری آپ کے پاس میں سٹور ہے ریکوڈ ہے تو آپ اس کے گھر ویدیالے سمندی سوچنا کا ملیانکن آسانی سے کر پائیں گے آکسم کے عبیلے یا گٹنا ورطے کتھا پرک پتر دورہ کسی چھتر کا کوئی ویسیز ویوار ہوا ہو تو اس کا عبیلے رکھا جاتا ہے یعنی اس کی کوئی کہانی ہے اس پرکار کے بچے کی جوڑی ہوئی تو اس چھتر کے ویوار کا کوئی ویسیز ویوار ہوئی تو اس کا عبیلے بھی رکھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اوپ ساری ملیانکن چھتروں کے ڈائریاں جس کو بولتے ہیں دینندنی یہ پچھا گیا ہے آپ نے دھیان دیا ہو تو ریٹ جو پری ایک جام تھی یہ اس میں سبد دیا وات دینندنی یعنی چھتروں کی ڈائریاں چھتروں کی ڈائریاں کو بولتے ہیں دینندنی شکش دوارہ تیار کیے ہوئے گٹنا ورطے تتہ سنچت عبیلے پتر بھی ملیانکن کے مہت پرن صدن ہے چھتروں کو ان کی شلاگ اپریسیسن روچی منوورتی وقتی ساماجک شمیشیوں کا پتا چلتا ہے یعنی چھتروں کی روچی کس پرکار کی ہے منوورتی یعنی مانسک استطی ان کی کیسی ہے وقتی اور ساماجک شمیشیوں ان کے سامنے جو بھی آ رہی ہیں ان کا پتا چلتا ہے چھتروں کی ڈائریہ ہے سکشک دوارہ تیار کی اوے گھٹنا ورد سنچت ابی لیک پتر بھی ملیانکن کی مہتو پرون سادن یہ سبدا آیا ہوا ہے دنندر چھتروں کی ڈائریہ اسی لئے اس کو سامیل کیا دیکھے چھتر اتپادیت سادن پوپل پروڈکٹ سے چھتروں دوارہ بنائی گئی بھستویں تصویریں چارٹس موڈل ویس سنگ آدھی چھتر اتپادیت سادن کہلاتے ہیں یعنی کوئی بھستو کا نرمان کیا ہے کسی بھستو کا چھتر نے تصویر بنائی چارٹس بنائے موڈل بنائے یا کسی کا کلیکشن کیا ہے اکتر کرنا جیسے کوئی گڑی گڑیاں کرتا ہے یا کوئی کھلونے جیسے پلین ہیں گاڑیاں ہیں کسی کو کمپیٹر میں روچی ہے تو یہ کہلاتے ہیں آپ کے اتپادیت سادن جن کے دوارہ ستروں کی روچیوں روجانوں کا پتہ چلتا ہے اب لڑکیاں دیکھتے ہوں گے انیک پرکار کی پینٹنگ میں روچی موبائل ان میں روچیاں رکھتے ہیں تو ان روچیوں اور روجانوں کا پتہ ان کے مادہم سے چل سکتا ہے کس چھتر کی روچی کس چھتر میں اس کو آگے بڑھائے دے سکتا ہے سامائی کے جہانچ پتر ہے پیریوڈ ٹیسٹ ہے چھتروں کی شمیع شمیع پر ہونے والی اپلبدی کیا اپلبدی اس نے آسل کیے گیاد کرنے کے لئے سامائی جہانچ پتروں کے مادہم سے سامائی جہانچ کا آئیوزن کیا دیتا ہے یہ سمپورن وی انتیم پرکشا نہیں ہوتی ہے چھتر کی ویکتی گت سمندی تتھے پر اکویدان کاری دینے کے لئے آبیلیک رکھنا اس کا ریکورڈ رکھنا ملیانکن ہے تو اوسک ہے اس کے دورہ بالکوں کے گھر تک وی دیالے کی سوچنا کا ملیانکن سمبو ہوتا ہے سمیہ سمیہ پر ہونے والی اپلبدی یاد کرنے کے لئے سمیہ جہانچ پتروں کے مادہم سے سمیہ جہانچ کا آئیوزن انتیم پرکشہ نہیں ہوتی ہے یہ سمیہ جہانچ یہ پورے ورس بھر نیرنترتا کے ساتھ میں یا بیچ بیچ میں جیسے سپتار سے کر لیا چیک بچے کو کیا اپلبدی اس نے حسل کی ہے اس کا ریکورڈ رکھا دیتا ہے جیسے ٹیسٹ بول سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ دیتے ہیں بہی جیسے سات دن سے آپ کا ٹیسٹ ہو گیا یا تین دن سے ہو گیا مہینے میں چار بار یا پانچ بار ٹیسٹ ہو گئے تو یہ سمیہ جانچ خیلاتی ہیں اب دیکھیں بیکتی برت ادھین بیکتی برت ادھین کیا ہے کسی بالک کی ویلکشن تا کا پچھڑے ویشواس میں لے کر ہی تتھیوں کی جانچ کی جاتی ہے کسی بچے کو اگر کوئی بچہ پچھڑ گیا تو اس پچھڑے پن کو سمجھنے کے لیے اس کے پریوار اس ٹمیتر یا اس کے بھائی بہین رشتدار ہیں ان سے سوچنائیں اکترط کی جاتی ہیں ان کو ویشواس چھتر کی کٹھنائیوں کے کارن یاد ہو جاتے ہیں کی کٹھنائیوں کن کن سے آ رہی ہیں کیا کارن ہیں پچھڑے پن کے اور پھر ان کٹھنائیوں کو دور کرنے کی یوز بنائی جاتی ہے اب دیکھیں سماج میں تھی منو سے ایک سماج پرانی ہے سماج سے جڑا بینا سماج کے رہنا مشکل ہے بورنگ محسوس ہوتی ہے اس لئے سماج کے ساتھ میں رہنا یہ پسند کرتا ہے سماج پرانی اور جیسا بیوار سماج میں رہ کر ویہ کرتا ہے اس کا ملیانکن بھی اس کے دورہ ویفت پریشتی ویسیس کے بیوار سے کیا جا سکتا ہے سماج میں رہے گا کسی سماج میں جیسے انگری جی کی بول چال ہے تو وہ انگری جی سکھے گا وہاں پر مان لیجئے لڑکیاں ہیں سلوار کرتا پہنتی ہیں تو وہ لڑکی بھی جس چھتر میں رہ رہی ہے وہاں پر سلوار کرتا ہی پہنے گی تو سماج کا پربا پر پر پڑے گا سدیر پریستی بالک کے منورتیوں کو یتھا سمبو پرکٹ کر دیتی ہیں تثہ کریہ پرتی کریہ کے سوروپ کا نیردھارن بھی کرتی ہیں اس میں بچے میں کس پرکار کی کریہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری پرابتے ہوتی سماج میتی کے مادم سے آگے دیکھ جنہیں دیکھ کر ان کا ملیانکن سمبو ہے سماج میتی دورہ بیکتی کا سماج میں کیا اسطان ہے یہ پتہ لگ سکتا ہے سماج میتی ایک ریخ چطر ہے جس میں کچھ چطر چن ہیں اور انگ کسی سماج سمو کے سد سماج سماج کرتی تحت تیا کو پردست کرنے کے لئے پرکت ہوتے ہیں سماج میتی دورہ ایک سمو کے سد سم پردست پر میتر سم کچھ انگ کا نردھارن کیا جاتا ہے اس پرکار کے چن ہوتے ہیں سماج میتی جو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے مادم سے ایک سم 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 دارن سے ویدیا ہیں میتر جید مائنڈ پر پریس لینے کیا سکتا نہیں بس کچھ مکھے مکھے پوائنٹ ہیں ان کے دھیان میں رکھنے آپ کو اور انہیں میں سم بنایا جاتا ہے اگر سب سے زیادہ آپ کے سم 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 رید بس ایک بار اس کو ریڈ کرنا ہے باقی چھوڑ دیجئے لہس میں انت میں جب ایک جام کا پندرہ دن کا سم تب ایک بار ریڈ اور کر لیں باقی زیادہ آپ سکتا نہیں ہوگی یہ بیس انک ایسے ملیں گے بہتی کم چانسز رہیں گے اس میں غلط ہونے کیونکہ سادار انک سنائیں گے بس تھوڑی سی بھاسا سے لی ہو سکتی ہے تھوڑی ٹپ دی ہو تو سبدوں کو اچھے س سمجھے باقی کسی پرکار کی پریشانی اس میں نہیں آئے گی آپ کے انک میں بڑھتری کرنے میں سب سے زیادہ اگر سائق ہوگی تو سکس نکر تیو ویگیان اور آپ کا سبجیکٹ ہوگا اس کے علاوہ جکے ہے تو جکے کو آپ جتنا پڑ سکھیں پڑھتے رہے کیونکہ جکے کا نہ کوئی انتھ ہے کتنا بھی پڑ سکھیں اتنا پڑھیں اور لگاتار پڑھیں جکے کو اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر کور کرنا مشکل ہوگا اس لئے جکے کو جڑے ہوئے پارٹ کو بھی آپ لگاتار پڑھتے رہیں سپلتا ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے لگاتار اس کے لئے پریتن کرتے رہنا ضروری ہے آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگے تو لائک کرنا اپنے متروں کے ساتھ میں سیر کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں جسے آنے والے پتھیک ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کے موبائل کی ہوم سکرین پر آپ کو لگاتار ملتے رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے